نمشکار دوستوں آڈینیم کا سیڈ اگانا کسے پسند نہیں ہے آڈینیم کے پودے جو کی اگم کیوٹ ہوتے ہیں بہت ہی سندر سندر جو ہے فلاورین دیتے ہیں اور بہت ہی اچھے شیپ میں ہوتے ہیں تو دوستوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اچھی طرح سے جو ہے آڈینیم گروہ کرنے کا کیا سیکریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ آڈینیم یہاں پر گروہ کیے ہوئے ہیں دیکھیں کتنی اچھی گروہ چل لئی ہے اور آڈینیم گروہ کرنے کے لئے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلائمیٹ آپ ویڈر کے انسار گروہ کیجئے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے جو مٹی یوز کی ہے ایک دم مطلب کیسے بتاؤں آپ کو بالوی مٹی ہے اور کنکر پتھر یکتو مٹی ہے لیکن ان میں بھی گروہ جو ہے بہت اچھی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آڈینیم سیڈ کیسے گروہ کریں آپ کے رہنے چاہیے یا تو اپنے پلانٹ کے ہوں فریس سیڈ ہوں یا کسی ریلائیول سورٹ سے لیجئے اس کو جس کے اوپر آپ کو پورا بھی سواس ہو اور اگر آپ کے سیڈ فریس رہیں گے تو آپ کی جرمینیشن اچھی ہوگی اور شیڈ کوالٹی اچھی رہے گی تو جرمینیشن ریٹ بھی اچھا رہے گا آڈینیم سیڈ گروہ کرنے کا دوسرا سیکریٹ ہے ان کو شوک کرنا سب سے پہلے جو ہے آڈینیم شیڈ کو کسی بال میں رکھ کر کے اس میں تھوڑا سا فنجی سائیڈ پاورڈر ملا لیجئے یہاں پر میں جو ہوں ملا رہا ہوں فنجی سائیڈ پاورڈر بیویشٹین ہے یہاں پر میں بیویشٹین یوز کر رہا ہوں اس کی جگہ پر آپ ساپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سیکریٹ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے سیڈز کو سوک کرنا ہے فنجی سائیڈ والے پاورڈر میں فنجی سائیڈ پاورڈر مکس کیجئے گا وارٹر میں اور اس میں سیڈز کو سوک کیجئے گا چار سے چھے گھنٹے آپ سوک کیجئے اچھا رہتا ہے میں اوورنائٹ سوک کرتا ہوں بارہ سے چودہ گھنٹے میں سوک کرتا ہوں اس میں بھیگا کے رکھتا ہوں اس کے بعد ہی سیڈز کو لگاتا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہوتی ہیں جن کو دھیان دینا ہوتا ہے جس سے جرمیناسی لیٹ آپ کے اچھی رہتی ہے تیسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ کو مٹی کیسی سیلیٹ کرنی ہے دیکھیں میں یہاں پر جو مٹی use کر رہا ہوں پوری بجری والی مٹی ہے اس میں 60% کے آس پاس سینٹ ہے اور 30% کے آس پاس اس میں ہم نے ملایا ہوا ہے کوکوپیٹ اور کچھ ہمارے پرانی جو مٹی تھی اس کے کچھ پارٹ ہیں تو آپ ان میں بھی گروہ کیجئے آپ 60% سینٹ اور 40% کوکوپیٹ ملا کر کے بھی گروہ کر سکتے ہیں اچھی جرمیناسی ہوتی ہے اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں کسی بھی برکار کا فرٹیلائزر یوز مت کیجئے گا اس سے جرمیناسی میں تھوڑا سا دکھت آتی ہے اور آپ کے جو سیڈلنگ اور روٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ایک اور ہمارا مکس بتا رہا ہوں میں آپ کو اس میں ہم نے کوکوپیٹ ملایا ہوا ہے 30% 20% اس میں ملایا ہوا ہے ہم نے ورمی کمپوشٹ اور اس میں باقی جو ہے سینٹ کی ماترہ ہے تو اس طرح کے بھی آپ سیڈ مکس میں یوز کر سکتے ہیں آپ جو ہیں جیسے ہی use کریں گے آپ کا climate اچھا ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر سیڈلنگ ٹری میں ان کو سب کو بھر لیا ہے اور بھرنے کے بعد دیکھیں سیڈ رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے سیڈ کیسے گروہ کرتے ہیں یدی آپ پہچان سکتے ہیں کہ سیڈ کا upper part اور lower part کون سا ہے مطلب کہاں سے root نکلے گی اور کہاں سے آپ کی پتیاں نکلیں گی اگر آپ کو یہ چیز پتا ہے تو آپ سیڈ کو جو ہیں سیدھے سیدھے جمین میں لگا سکتے ہیں گار کر کے لیکن یدی آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ اوپر کا part کون سا ہے اور نیچے کا part کون سا ہے تو آپ سیڈ کو جو ہیں لٹا لٹا کر کے لگائیے اس سے جس پارٹ سے roots نکلیں گی وہ part نیچے چلا جائے گا اندر کے طرف اور جس پارٹ سے جو ہیں آپ کی lips نکلیں گی وہ part آپ کا اوپر ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہیں لنبی لنبی لائنے کھیچ دی ہیں اور اس کے اوپر جو ہیں اپنے جو بیج ہیں ان کو بچھاتا جا رہا ہوں آپ کو سیمپلی یہی کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس سیڈلنگ پری ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گملہ ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں تو پوٹی مکس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو فنجی سائیڈ مکس وارٹر میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے بھیگا لینا ہوتا ہے میری دیکھئے موشر آپ کو دکھرا ہوگا پانی اس میں پڑا ہوا ہے میں نے اس کا ویڈیو نہیں بنا پایا سب سے پہلے آپ کو پوٹی مکس بھرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھیگا لینا ہے پانی نیچے سے نکلنے لگے اتنا آپ کو اس میں پانی ڈالنا ہے اس کے بعد سیڈز کو لگا کر کے ان کو ہلکا ہلکا سا کور کر دی دیکھئے میں انگلی سے کور کر رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ فنجی سائیڈ ملا ہوا پانی سے جو ہے سپری کر دینا ہے ٹھیک ہے پوری طرح سے اچھی طرح سپری کیجئے اور ید کوئی آپ کا سپریئر کی مدد سے آپ کر رہے ہیں اگر کوئی سیڈ آپ کا باہر نکل رہا ہے تو اس کو بھی آپ ہلکا سا کور کر دیجئے زیادہ نیچے کریں گے تو سیڈ جو ہیں باہر نکل نہیں پاتے ہیں ان کو نکلنے میں دکھت ہوتی ہے دیکھئے یہاں پر میں جو ہوں اچھی طرح سے وارٹریل کر رہا ہوں فنجی سائیڈ مکس وارٹر ہے آپ ساف کا یوز کر سکتے ہیں آپ بیوشٹین کا یوز کر سکتے ہیں آپ کپروکسی کلورائٹ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک گرام پر لیٹر وارٹر میں ملا کر کے آپ یوز کیجئے اور اس کے بعد جو ہے جو سیڈ رے ہے جہاں پر سیڈ لگائیں ہم نے ان کو اٹھا کر کے شیڈ میں رکھ دینا ہے آپ کو شیڈ کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہلکی لکی روسنی آتی ہو دوستوں یہ دیکھئے ہمارا جو ہے سات دن کے بعد کا ریزلٹ ہے سات دن میں جو ہے کافی سیڈ گرو ہو گئے ہیں اور کافی سیڈ ہمارے ابھی گرو نہیں ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گروئنگ جو ہے کافی اچھی چل لئی ہے گرو تو بڑیاں ہیں اس میں کسی بھی پرکار کے فرٹلائزر کا یوز نہیں کریں گے ہم کسی بھی پرکار کا کیمیکل یا آرگینک فرٹلائزر ہم یوز نہیں کریں گے اور یہ بھی بتاؤں کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے میرے ساتھ بھی گوائے کی سیڈ جو ہیں ایک مہینے تک جرمنیٹ ہوتے ہیں تو آپ چلتا مت کیجئے آپ کے سیڈ اگر جرمنیٹ نہیں ہو رہے ہیں تو دو ہی کارن ہوگا یا تو وہ راٹ ہو گئے ہوں گے یا تو لیٹ ہو رہے ہیں تو راٹ ہو گئے ہیں وہ کیسے چک کریں گے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آج کے لئے بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر